اللہ دوستو نمسکار ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگہ تھے ایڈا 247 کے اوفیشل یوٹیوب چننل پر ویبا شہواستو کے ساتھ دوستو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں یہاں پر ہمارے بینگ و مہا راستر کے فارم فلنگ کے بارے میں کہ ہم لوگ فارم فلنگ ہے کیا جو ہمارا پروسس ہے وہ ساری چیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہاں سے ہم فارم کو دیکھ سکتے ہیں کہاں سے فارم فلنگ کے لنگ ہمارا جو ہے جو ایکٹیو ہوا ہے وہ کیسے کب فل کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پر اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو جہاں پر آپ کا جو سب سے زیادہ پرابلوم ہونے والے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر ٹیکل کرنے والے ہیں جہاں پر آپ کو یعنی کہ آپ کے آپ کو help ہوگا آپ کو help ملے گی فارم فل کرنے میں بینک آم مہاراستہ کے جائے سکیل 2 3 4 آپ اپنی حساب سے فارم فل کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ کے تو آتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے بینک آم مہاراستہ ڈاٹ ان پر ٹیک ہے آپ کو سیدھے ویب سائٹ پر جانا ہے آپ کی ٹکھیں اور سے کرنے کے بہتر ہوگا کہ آپ سیدھے وہیں سے جاؤ تو جیادہ بہتر ہے جاتے ہیں لوگ سیدھے ویب سائٹ پر بینک آم مہاراستہ ڈاٹ ان پر اور وہاں پر دیکھو گے آپ سائٹ میں یہاں پہ کریئر آپ کو آفشن دکھ رہا ہوگا کریئر پر جانا ہم لوگوں نے پھر آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھے گا about us recruitment process what are we are looking for and why bank of maharashtra and ہم کو جانا ہے recruitment process پر اور recruitment process پر ہم جاتے ہیں تو current opening of option دکھتا ہے اور current opening میں no more کرتے ہیں ہم لوگ current openings میں no more کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارا لکھا ہوا ہے recruitment of officer scale 2 3 4 and 5 project 234 242 यह आपका यह पुराना है risk officer का है यह जो हमारे पुराने रहे हैं 21 22 22 23 23 और यह है 23 24 जो हम लोग form fill करने वाले हैं वह आपका होगा 2324 का तो यह आपका notification आप देख सकते हो यहां से registration link registration link पर आपको जाना है आपने click करना यहां पर इसके उपर और click करते ही आपको कुछ इस तरह से कुछ interface दिखेगा कुछ इस तरह से यहां पर आपको देखेगा commencement of online registration of application तो 6 December यहने के form filling start हुआ है registration का closer क्या है 23 December ठीक है and last day to printing और application 7 January और online fee payment का निका डेस्ट वही है जो form fill करते हैं वह सारा कुछ ठीक है तो अगर हम यह इसके उपर अब हमको क्या करना है अब हमको जाना है click here for new registration click here new registration पर जाते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से form open होके आ जाएगा कुछ इस तरह से form होके open होगा ठीक है यहां पर क्या है तो यहां पर आपका आएगा basic अब दिखेगो सबी डिटेल फिल करने हम लोगों ने तो हम लोगों को जब आएगा यहां पर फस्ट नेम तो आपको यहां पर देख सकते हो तो कुछ इस तरह से में लगा दिया फिस लास्ट निम कन फॉम करना हम को फिर हमने गए ऐस आर आई वी ऐस्ट एवी यह हमने फिर फॉर्म ठेया यह डन हो गया तो हमारा नाम आगया यहां पर फुल निम आपको सो होने लगे अगर आप अपने फैमिली की किसी मेंबर कराल सकते हूं यहां पर i will still fire ले वट तो आपको آپ کو ڈومنٹ سیلیکٹ کرنا یہ نہیں کہ آپ کو پورا فورا فورا ایمیل ڈی ایک میں نہیں لکھنا ہے پھر ایک کنفرم ایمیل ڈی کانفرم ایمیل ڈی کی بات کرے تو یہاں پر پورا ایمیل ڈی آپ کو لکھنا جیسے ہم یہاں پر فرم فل کرتے ہیں تو ہم نے ڈال پہ یہاں پہ web号 ٹکے ڈاٹ سریواستو ٹھیک ہے ڈورڈ اور اور یہاں پہ security code میں ہم یہ لکھیں گے CHMJM کیا لکھیں گے security code میں CHMJM اور یہ کرنے کے بعد save and next کر دیں گے کیا کریں گے save and next کریں گے تو ہمارا کچھ اس طرح سے فارم ہو جائے گا کچھ اس طرح سے آ جائے گا جیسے کہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا save and next کرتی web ہو سریباستو mobile number and یہ all سارا کچھ ہو گیا پھر آتے ہم لوگ اگلے پوائنٹ کے اوپر photo and signature کی بات کریں photo and signature میں ایک میم ہے یہاں پہ میم کی پکچر ہم نے لگا دیا تاکہ یہ آپ کو اپ ڈیٹ ہو جائے نیہاری کا میم ہے ٹھیک ہے میں نے ان کی پکچر لگایا چوز کرنا آپ کو اور آپ کو size mention کرنا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو photo ہے ٹھیک ہے وہ photograph 4.5 cm to 3.5 cm ہونی چاہیئے یہاں پر وہ آٹومیٹکلی لے گا آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو resolution اس کا set کر لینا یہ signature آپ کو یہاں پہ signature upload کرنا ہے یہاں پر یہ دونوں آپ کو ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر next آ جانا ہے جب next آتے ہو تو کچھ اس طرح سے form fill open ہو کے آتا ہے یہ آپ کا یہ تیسرے point پر آتا ہے یہ detail ہے یہ سب سے important point ہوگا یہ سب سے important section ہے آپ کے لیے اب یہاں پہ post آپ کو select کرنا ہے آپ post پر جاتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سارے post آپ کے available ہے generalist scale 2 scale 3 تو آپ جنرلسٹ کی بات کریں تو جنرلسٹ پہ جاتے ہو skill 2 کے لیے category کیا select کرنا آپ کو جو آپ کی category ہے آپ کو ایسے کھل کے آئے گا EWS ہے تو EWS کر کے آئے گا UR ہے unreserved ہے تو UR آئے گا اگر آپ general category سے belong کر رہے ہو تو آپ UR ٹک کرنا EWS ہے OBS ہے SCST تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اب یہاں پہ subcast کا کوئی لوچہ نہیں ہے اگر آپ ST کرو گے تو یہاں پر آپ کا subcast فیل کرنا پڑے گا subcast مطلب جو آپ کے جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں نا horizon and all یہ بہت ساری چیزیں بولنا یہاں پہ سائد subcast mention کیا جاتا ہے but actual آپ کو یہاں پہ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نہیں فیلال up to common چیزیں ہیں but یہاں پہ form filling میں لیا جاتا ہے اور unreserved میں جاتے تھی you are select کر کی اگر وکلانگ دیویان کچھ ہے person which benchmark disability 40% ہے تو آپ اس کو yes کرو yes کرو تو آپ type of disability پوچھا جائے OC V.I.H.I.I.D.I.D.N.O.D.R.S. تو آپ اگر know کرتے ہو تو یہاں highlight selector پڑے گا autism mental illness multiple disabilities تو آپ کو کچھ نہیں اس اچھا yes no کرنا یہاں پہ جو لوگ ہیں ایسے تو no کرنا تو no میں آپ کو کچھ نہیں آئے گا فارم filling میں ٹھیک پھر P.W.B.D. guideline eligible to use compensatory time at the time of examination to P.W.B.D. تو آپ compensatory time چاہتے ہو تو physically disabled اگر ہو تو اس چیز کے لئے ہیں پر تو آپ کو ایسا کچھ ہے نہیں تو آپ کو no کرنا یہاں پہ کچھ دنگے مرا ہے یا پس فیملی کے بچے ہو ٹھیک تو جو بھی ہے جو مرے تھے 1984 کے دنگے میں تو اگر yes کرتے ہو تب آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ بتانا ہوگا آپ ساری یہاں پہ yes کرنا ہوگا تو کچھ وہاں پہ اس میں سارے فرم یوز کیا جاتا ہے انہی سی 84 کے دنگے والا ٹھیک اگر آپ نہیں ہو تو کر دینا ہے آپ بہت سی آہ سس سی اوز ٹھیک ہے تو اس کے رگار دنگے یہاں پہ نو کرنا یا 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 سک سرویس میں تو دیکھ سکتے ہو پہ اگر آپ سرویس میں ہو تو کتنے مینے رہا ہے آپ کو بتانا آپ کو in منت service اپنے منت میں mention کرنے آپ کو ڑھیک جو گورنمنٹ جو تو یہ سرویس میں تو یہاں پہ نو ہی ہو گیا یہاں پہ اگلا پوائنٹ کیا ہے یا درکھیں یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے کیا آپ نے لیا ہے اور آپ نے لون کو پہ نہیں کیا آپ کے کار یا کریڈ کار ہے آپ کے ڈیوز ہیں اور آپ کا سبیل خراب یا ایک ایک سرنل ایجنسی کے دور آپ کو ریپورٹ کیا گیا تو کہنے کا مطلب کیا ایسی کیس میں اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کروگے اگر ہے نہیں ہے تو آپ نو کروگے کیونکہ اس کا بہت ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے فرم فیلنگ پر یہ دھیان اکھنا ہے تو اگر ایسا کچھ ہے تو آپ سارے ڈیوز اپنا ختم کر لو is there adverse report regarding character antecedent moral treptitude یعنی کی آپ خلاف کوئی فائی آر تو نہیں رہا کوئی کیس چل رہا ہے کوئی مرڈر خلال چیز تو نو کر نو کچھ آپ کچھ کر تو آپ بتانا پڑے گا چانس کام اگر نو کر تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کا جب فارم select ہو جاتے ہو آپ جب آپ جو اپنے گھر کھر ایڈرس دیا ہے اس گھر کے ایڈرس پر اپ پر 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 ایڈرس کروگے تو فورفل کرنا پڑے گا انڈین ہے تو انڈین that's it to which center to exam belongs جہاں پہ آپ exam دینا ہے سپوز ڈیلی انس سیلیکٹ کر سکتے ہو آپ کچھ بھی سیلیکٹ کر چکتے ہو آپ جیسے سپوز ہم نے سیلیکٹ کر لیا up utar pradesh utar is here a center when آپ جب select کر سیلیکٹ تو خود بخود center پتا چل گئے کہ پر ہے lak 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 آس تو کیونکہ ہم نے لیٹ اس لیے لگا لگا لیٹ وغیرہ لیٹ ہی لگا ہوا ہے لیٹ وغیرہ لیٹ اور سری سری لیٹ لیٹ لگ سری سری لگا 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 ہے تو آپ ڈال دو کوئی سا بھی جو آپ کا ایڈریس ہے آپ جہاں پہ رہے ہو تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگی جیسے کی ہم ڈال دیئے نیو ڈیلی ایک آپ ڈال دو ایسے نیو ڈیلی آپ ملین نمبر سب کچھ یا آپ کا یہاں بھی ڈسٹک کیا ہے تو اس ڈیلی اس ڈیلی یا پھر ڈسٹک آپ ڈال دو ڈسٹک اس ڈیلی آ جائے گا یہاں پہ ڈلی ڈیلی بن کوڑ کیا ہے تو یہاں پن کوڑ آپ کیا کرنا ہے بن کوڑ ڈبل 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 ڈیرõ five one ٹھیک ہے یہاں پہ same app same app ڈبل ڈبل ڈuve ڈیلی ڈبل ڈیلی دھائے گا آپ کو پورا فلکرنا اپنا ڈسٹک میرا ڈیلی ہے ٹھیک ہم ڈیلی سے ہے سٹیٹ ہے ڈبل 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 ڈیلی ڈرب ڈیرõ five one یہ سین آگیا اب جو جس ڈ آب ہے ہے correspondent address permanent address correspondent address ڈال دو کوئی سا بھی ڈال دو جو آپ کو صحیح لگے اب validate your details validate کرو گے تو آپ کا یہاں پہ validate your details کرنے پر verified successfully done ہو گیا اب یہاں پہ save and next کرنا ہے ٹھیک ہے save and next کرو گے تو یہ آپ کا کچھ آ جائے گا details اب یہاں پہ آپ qualification experience details کرنا ہے آپ کو اب آپ کا مارک سیٹ میں کیا رہا تھا suppose کوئی سا بھی آپ ڈال لوگ ریجوشن میں کیا رہا ہے graduate semester wise year wise year wise ڈالتے ہیں ڈگری کیا رہا رہا ہے آپ کا کامرس ترہا ہے discipline کس میرا آپ کا کامرس میرا ہے ٹھیک ہے آپ کامرس ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے ڈیوریشن کورس in 3 years in 3 ڈی کے نیم آف کولیس تو بی اچھو ہم آپ ہم اپنا بتا دی رہے بی اچھو بنا سندھو یونیورسٹی ٹھیک ہے اب ڈیٹ آف پاسنگ آپ پاسنگ کا کیا ڈیٹ تھا آپ کو ڈیک لینا بارہ آہ جلو جلائی ڈال لو ڈیر کیا تھا دو ہزار بار ہے ٹھیک ہے مارکس کتنے تھے آپ کے تو مارکس اب یہاں پہ فیلان مارکس پوچھو مت آپ سبھی بٹ مارکس آپ کو یہاں آپ کو یاد دکھ رہا ہے ایک اگزامپل بتا رہا ہوں آپ کو جو بھی مارکس ہے آپ کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پرسنٹیز کتنے تھے پرسنٹیز پوچھا پرسنٹیز آمارکس تو ایٹس سکسٹی ون پرسنٹ ٹھیک ہے اور کلاس کیا said آپ کا تو فرسٹ کلاس تارسٹ آب یاد یہ چیز آپ کی ہوگی اب یہ آپ کا کریشن و بیدہ ٹیل ویڈیک اکیڈمیک یر اب آپ کو جو مارک سیں آپ کو وہ فل کرنا آپ کو ٹھیک ہے اکیڈمیک ویڈزو ڈی ٹیلز ے وہ فل کرنا آپ کا اگر آپ سمیسٹر ویڈ دیکھو یہاں پر کیا ہوتا ہے ان کیسپ ایرلی مارکس ہے کنسولیٹن مارکس سرنویر اسپرو آئیڈ پر آئیڈgu required to input consolidated max in one semester or semester to yeah اگر آپ نے یہاں پر year wise کیا لکھو یہاں پہ آپ کے سارے یہ ہے تو آپ کو یہاں پہ total جتنا opt-in ہے آپ کا وہ اور total marks جتنا ہے وہ وہ آپ کو فیل کرنا ہے اور post graduation کی بات کرے گا پوست graduation semester wise graduation year wise semester wise کلی تو semester آپ کا چار semester پانچ سمیسٹر چھا سمیسٹر تک آپ کا پوچھا جائے گا یہاں پر اور یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے جیسے total marks کتنے کے تھی ایک example suppose that آپ کا total marks کیا تھا کوئی سبھی آپ ڈال دو like total marks آپ کے رہے ہیں 600 یا 500 ڈالو 500 اور آپ نے کتنا opt-in کیا 600 ڈال دو سب سے بہتر ہوگا دیکھیں جیسے ایسے 600 کا ہے اب جو بھی ہے آپ کا آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں opt-in marks کتنا ہے آپ کا تو آپ نے کتنا پایا ہے تو آپ نے 300 پائے ہیں آپ suppose یہاں پہ 50% ہوا یا پھر 360 کر لو آپ ٹھیک ہے 360 ہو گیا پھر یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس میں بھی آپ کا 600 ہوا جس میں آپ نے کتنا پایا آپ نے تو آپ نے آپ 300 پایا یہاں پر آیا 600 ٹھیک ہے 600 اور اس میں آپ نے کتنا پایا آپ نے تو یہاں پر 300 ایک example اے آپ پھر 360 کر لیتے ہیں 60% تو آپ ڈال سکتے ہو تو آپ کا 56% ہوا یہاں پر آپ کا 360 ہے تو اس کو کر لو آپ ڈال دیتے ہیں آپ کو سکتے ہو وہاں پر ڈال دیتے ہیں آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی ٹھیک ہے آپ اپنی یہ نہیں یہ ہم جیسا فیل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکل بھی نہیں آپ کو اپنی حساب سا فیل کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ہم اپنے آپ ایمی ڈسکس کر لے رہے ہیں کیونکہ ہم کو ایک بس بتانا آیا میرا کا تین سال کا تھا ہی فسٹر سیکنڈ یا تھوڑ ڈیر تو یہ میرا مارک سے 600 میں سے اتنا رہا ہے 1800 میں سے 120 62 پرسل رہے تو یہ چیزیں کلیر ہو گئی آپ پوسٹ پوسٹ گریجویٹ ہو تو آپ پوسٹ گریجویٹ کا فیل کر لو ادھر نہیں ہو کوئی ڈیشو نہیں ہے آپ کا پھر ایڈیسل پوسٹ ایڈیسل نولیج آپ کے پاس کیا ہے ایڈیسل میں چیزیں کیا ہے تو وہ آپ کو بتانا ہے لائک آپ نے کچھ سیٹیفیکیشن آپ کے پاس اس کل انڈیا کا کوئی کورس کیا آپ نے کچھ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے وہ سارے چیز فل کر سکتے ہو اور یہاں پر کیا ہے اب یہاں پہ دھیان of three years as an officer in any schedule commercial bank yes یا no jubi ka lo yes ka lo up again do you have past jib and kai to agar aap jib kaip paas to the chi baat hai nahi hai to know karo up do you have any other certificate no again abapka kya hoga post qualification experience abe experience akumil fill کرna hooga یہاں پہ experience جو ہے language known آپ کو language known میں کیا کرنا آپ کا ٹھیک ہے language known میں آپ hindi ڈال دو آپ hindi read the go read write or speak کتینوں چیزیں آنی چاہیے ٹھیک ہے پھر آ جائے گا آپ کا کیا انگلیز یہاں پہ ڈالنا آپ لوگ پھر آپ ڈال دینا انگلیز ٹھیک ہے انگلیز کر دینا read write or speak یہ کر دینا validate your detail کرنا اور آپ کا one more founder یہاں پر آپ کا دیکھو یہاں پہ experience مانگا ہوا ہے آپ presently working کہاں سے کہاں تک کو یہاں پہ میں یہاں پہ fill کرنا ہوگا presently working no ٹھیک ہے no ہو گیا اب آپ کا اس کا اب یہاں پہ آپ کو fill کرنا ہوگا یہ سارے چیزیں ڈیٹیل اگر آپ کو یہاں پہ ہے ڈیٹیل آپ پوسٹ کوالی فکر پوسٹ کوالی فکر سمارک ایکسپیرینس تو یہاں پہ آپ ڈال دو لیک اپ جہاں پہ ڈے کیا ہے مارچ ڈال دو اب سوری پوری اپریل ہو گیا یہاں ایمپلائر ون نیم آب دے ایمپلائر ڈیزگنیشن نیم آب دے ایمپلائر ڈالنا آپ نے تو نیم آب دے ایمپلائر میں کیا ڈال دے ایمپلائر کیا ہے بینک آف بینک آف انڈیا چلو پہ دنٹی ورکنگ ڈیزگنیشن ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈیر ہو گیا کب دو ہزار بیس سے ٹھیک ہے اور ابھی کیا ہے پھر آپ ڈال دو چار مئی بائیس یا پھر اس کو بیس کو بڑھا کے کر دو سولہ ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کہ ایمپلائر ڈیزگنیشن 1 to year cannot be blank invalid to date of employer 1 employer 1 to you should not be less than education qualification data passing employer 1 from years should be less than employer 1 to year only number are allowed to service total period of work experience one year cannot be zero 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 no کر دو یہاں پہ تب بھی آئے گا تین سال کا experience ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کا یہاں پہ کرتے ہیں اگر ہم تو بیس آپ کا آگیا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی یہاں پہ اور فورٹی نائن منت کی بات کہ یہاں پہ نیچر آف ڈیوٹی آپ آپ یہاں پہ ڈیوٹیز ڈال سکتے ہیں تو ریزن آب لیوینگ اور آپ کے year of experience 4 year 11 month ٹھیک ہے چار ایک ایک یعنی کی year آپ کا یہ ہو گیا یعنی کی جو سیدھا سیدھا فنڈا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں ویلیڈیٹی اگر آپ کرتے ہو تو one more ڈیوٹیر فاؤن یہاں پہ لکھ رہا ہے کی nature of ڈیوٹیز یعنی کی یہاں پہ فل کرنا ہی پڑے گا تو یہاں پہ لکھ سکتے ہو nature of ڈیوٹی کیا تھا ٹھیک ہے public dealing کچھ آپ دیکھ سکتے ہو جو آپ فارم اگر آپ جہاں پہ work کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ ویسے ہی آپ کا جو work ہوگا جو profile تھا وہ آپ کو لکھنا ہے reason of leaving ٹھیک ہے better option یا پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے فارم فلنگ کرنا آگے آگے میں growth دیکھ نی ہے ٹھیک ہے تو آپ کچھ بھی ایک چیز ہم بتا رہے ہیں آپ بار 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 آپ کا یہ لکھتا رہے گ اگر کچھ گھڑ بل رہے گ تو آپ کا لکھتا رہے گا یہ آپ سمیسٹر وائز یہ آپ post graduate کر لو آپ اس میں form فل کرنا پڑے گا ہے ٹھیک post graduation year wise ٹھیک academic میں آپ کو mention کرنا ہے آپ کا کیا ہے کیا ہے آپ کا اور اس میں آپ کا 3 years 2 years ka ho masters اور اس میں کیا ہے آپ کا یہ بھی کہا ساب نے کیا ہے تو آپ کو یہ رہے تو نہیں ہو رہے کھیں بھی ریٹ تو دیکھ نہیں رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ 66.67 یہ سب سہی ہے یہ بھی سہی ہے یہ بھی 62.22 یہ بھی مقابل مقابل ہے اگر کچھ ایسا کچھ ڑھ ہو رہا کیا یہاں پہ بھی یہ ہے پلیس سیلیکٹ پوسٹ گریجفن ڈگری ایم کوم ڈال دیتے ایم کوم اب ایم کوم کیا تھا یہی فسرات اپ دیکھتے ہیں اب ہو گیا یعنی کہ وہاں پہ ویریفائید سکسس پھولی اوکے ہو گیا اب اگر آپ اس کو سی ون ایکس کر دیو ایسے آئے گا کچھ اب آپ کا یہ فارم آگیا دیو کچھ لگا ہوا ہے نام میرا ہے ایکچلی تو آپ یہاں پہ فارم فل کرو گا تو کچھ اس طرح سے آئے گا اب آپ یہاں پہ فارم دیکھ سکتے ہو یا آپ نے جو سارے ڈیٹیل فل کیا یہ اب اس کو فارم فل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کو پرینٹ بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے پرینٹ کرا لینا آپ نے جو بھر رکھا تھا اس کے پیلے بینک آف انڈیا میں آپ کیا تھا پرزنٹلی ورکنگ ہو نور تو بینک آف انڈیا کلرک آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو مئی یعنی اتنا اتنا پبلک ڈیلنگ پہ بیٹر اوپشن ای نو یہ مطلب ہی کہ ایک ہم نے آپ کو طریقہ بتائے کچھ اپنی آپ کچھ یہاں پہ ڈالنا آپ نے فل کرنا ہے اور آپ کو لینگوز نوان ہے یا سی اچھھ اپ کو رید و رائد رید سپیکٹی نوان آ چاہیے ان کہ چجنچا ہومن کا سند آئی اگری کرنا ہے اور ہاں پہ کا کونی کمی رجیسٹرشن کرنا ہے ٹھیکن ہاں پہ کازی یرد بای نا ایک ہے پہ سی آورینony đی搞یừa بڈال threat میں میری like نابی شرطی اibilities Elisability Criteria Stipulated and also case of create influenced یعنی کی اگر کچھ ایسا گڑھ بڑھ پایا جاتا ہے کوئی ساتھی چیزیں لکھی ہے آپ نے آپ فیق بنائے ہو یا پھر آپ کا ایکسپرینس نہیں ہے آپ نے جب دستی کا کیا ہے تو آپ کا کنیجر ریجیکٹ کر دیا جائے گا یہ ہی ساری چیز ہے اور کمپیٹ ریجیسٹریشن کمپیٹ ریجیسٹریشن کریں گے تو یہاں پہ دیکھو لکیا ہے کنٹینیو کر دینا آپ نے آپ دیکھو یہاں پر کیا ہوگا اب آپ کو یہاں پر کرنا ہے left thumb impression upload کرنا ہے handwritten یعنی جو ہم نے declaration لکھا ہوا تھا وہ handwritten declaration ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اب اچھوز فائل فائل میں signature آپ کو کیا آپ کا thumb impression left thumb impression آپ کا اگھوٹھا لگا کہ اس کو scan کرا کے وہاں پر upload کرنا ہے اور handwritten declaration ہونا چاہیے کہ ہم نے جو چیزیں ہم نے upload کیا لکھا ہے یا جو چیز کیا ہے اس میں کوئی سکت بھی گڑھ بڑ نہیں ہے کوئی کچھ بھی چیز untrue نہیں ہے یعنی false نہیں ہے غلط نہیں ہے اور اس کو upload کرنا ہے پھر آپ کو security code ڈال کے پھر save and next کرنا ہے پھر آ جائے گا option payment کا یہاں سے آپ کو جا کے payment کرنا ہے then آپ کا form fill done ہو جائے گا بینہ payment کے آپ کا form fill done نہیں مانا جائے گا تو اس چیز کو دھیان اکنا اب آپ basic info میں ہے آپ چاہے دیکھ بھی سکتے ہو in fact آپ کو تو آپ یہاں پہ جانا آپ کو جیسا suppose that photo actually تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کا document upload کرنا یہ mandatory ہے بھی ایک بھی چیز آپ کو گھر بڑ نہیں کرنا signature of photo کو بھی آپ اچھے سے آپ کرنا جس dimension میں mention کیا گیا ہے 3.5 4.5 اسی میں آپ کو لگانا ہے تو i hope کہ guys کچھ بھی آپ کو سارے ڈاؤڈ آپ کا clear ہوا جب بھی جب تک آپ کا form بہت زیادہ کچھ form میں کچھ کا الگ چیز نہیں ہے اگر آپ کے پاس experience آپ انبھو ہے آپ experience کو mention کرنا کب سے کب تک minimum 3 years experience مانگ رہا ہے وہ بھی چیز آپ کو کو یاد رکھنا ہے اور آپ کو سارے ڈیٹیل فل کرنی ہے کس چیز میں جگہ کیا profile تھا آپ کا اور کیا ریزن تھا وہ آپ کا وہ interview کے ٹائم پہ آپ سے question پوچھا ہی جائے گا کیا آپ کیوں چھوڑ کے آیا ہو یہاں پر تو وہ تو آپ کا پر وہ آپ کا آپ کا سوچ آپ کا آثورٹ ہے کیا جواب دینا ہے آپ نے تو ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اس کے آگیا لوگ آؤٹ کر دیتے ہیں آب ہم کو بتا دیں آپ اگر جاتے ہو اس کے رگارڈنگ اچھا کھاسا نوڈیفکیشن ہم آپ کو بتایا تھے یہاں پہ کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو current opening notification بھی ہے اچھا کھاسا notification and number of vacancies بھی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے سارے ڈیٹیل سے جنرلسٹ کی بات کریں تو آپ کا لگ بک اس کے آفیسر اسکیل ٹو میں 400 اور اسکیل ون اسکیل ٹو میں ہندیڈ ہے اسکیل ٹری میں 400 ہے اچھا کھاسے پوسٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے notification اچھے سے ریٹ کر سکتے ہو آپ لو اور ایک چیز اور بتا دیں اگر آپ جا رہے ہو آپ کو تیاری کرنی ہے ڈیڈیٹیٹیڈ میں تو آپ کو جانا ہے اٹھا 247.com پر کس پر جانا آپ نے اٹھا 247.com پر جانا آپ نے ٹھیک ہے اور اس پر جانا کچھ اس طرح سے open ہو کے آئے گا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے انٹرفیس دیکھے گا آپ کو اس انٹرفیس پر جانا ہے اور آپ کو جانا ہے bank of sorry bank of maharastra پر کس پر جانا ہے bank of maharastra پر جانا ہے تو bank of maharastra یہ اوپر میں right side میں ہوگا یہیں دیکھنا ہے دیکھ جائے گا آپ کو bank of maharastra bank of maharastra یہ آگیا bank of maharastra اوپر واللائن میں دیکھنے کو ملے گا اور یہ آ جائیں گے آپ کی کیا تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا یہاں پر یہیں پر آپ کو live classes کے لیے دیکھ جائے گا online live classes کے لیے اور اس کا VOD بھی دیکھ جائے گا تو آپ یہاں سے جا کے enroll کر آ سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دیں guys ایک چیز اور یہاں پر آپ لوگ کا سب سے بڑی بات plus point کیا ہے کہ آپ کو جانا ہے code apply کرنا ہے Y307 code کونسا code apply کرنا ہے Y307 یہاں پر ہم آپ کو professional knowledge کے کچھ topic ہم update کرانے والے ہیں جو آپ کو available ہوگا آپ کے exam کے لیے جو add on ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اس code کے ساتھ اس batch کو enroll کر آ سکتے ہو آپ کو جانا ہے پھر سے بتا دیں ہم adda247.com پر adda247.com پر جانا ہے اور interface open ہوتی ہی آپ کو جانا ہے bank of maharashtra میں کس میں جانا ہے bank of maharashtra میں bank of maharashtra میں جیسے آپ enter کروگے تو آپ کو دیکھے گا live class ٹھیک ہے live classes ہوں گی آپ کا اور کیا دیکھے گا vod دیکھے گا video course دیکھے گا آپ کو یا پھر test series دیکھے گا تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے آپ وہاں سے جا کے enroll کر آ سکتے ہو اگر آپ test series کے لیے جا رہے ہو میرے بات دھیان سے سننا اگر آپ test series یا book کے لیے جا رہے ہو test series یا پھر book کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو code apply کرنا ہے y307s code y307s code اور آپ normal normal classes live classes کے لیے جا رہے ہو تو دوستو i hope کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا آپ کو ساری چیزیں clear ہو گئی ہوں گی اور اگر اس کے regarding کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ please comment section میں mention کر سکتے ہو آپ کی کیا ڈاؤٹ ہے کیا problem ہے آپ کو بتا دیں یہ آپ جو form fill کرنا ہے form fill کرنا آپ نے یہ چیزیں پہلے بھی بتا رکھا کیسے آپ کر سکتے ہو اس کو بہت easy way میں کہنے کا مطلب کیا اتنا آسان way میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا اس میں آپ بس اپنا جو working any جو آپ کا academic ہے جو آپ کے لئے جو اپنے experience جو پوچھا ہو ہے وہ چیز آپ کو اپنے ان سے اچھے سی mention کر کر نا ہوگا ادر ایس تھوڑی سی پروblem ہوگی آپ کو اور آپ نے دیکھا میں نے تو ہم لوگ نے تو ایسا ہم 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 discuss کر لئے جو آپ کے لئے صحیح ہوگا آئی چیز ٹھیک اور ہم آپ دکھا دیتے ہے اس کے ریگارڈنگ تھوڑا سی اگنو 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 آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہم آپ لوگ کو اگنو آگیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ ک live classes ہے یہ آپ پر دیکھ سکتے ہو آپ لوگ آپ آپ پر آپ کر سکتے ہو آپ کو لگ لگا ہے y 307 ٹھیک اور live classes live class ٹھیک اور آپ کا یہ پر کیا ہو جائے گا دوسرا چیز کیا ہے آپ اگر آپ book اور mock کے سکتے ہو دیکھ سکتے ہو